سی ایم کے پی کے ساتھ بھی علی صاحب آپ موجود تھے آپ نے ان کی بات سنی آپ ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل ہونے پہ پہلے بہت زیادہ پرابلم تھی اس کے خلاف تھی پی ٹی آئے اس کے خلاف تھے امران خان صاحب بقاعدہ کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے سو اب یہ چینج یہ شفٹ اور پھر وہ شفٹ کو بھی ذرا ملا لیں اس کے ساتھ کہ جی پی ایم ایل این بسکلی فوج اور پی ٹی آئے میں لڑائی کروانا چاہتی ہے یہ سڈن شفٹ ہے یا کوئی سوچی سمجھی جو ہے اب نیکس سٹرائٹیجی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے پاکستان کو مضبوط ہونے چاہیے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہمارے ہاتھ دوسرے کے گریبانوں سے نہیں نکلتے تو اس سلسلے میں اگر کوئی خیر کی بات ہوتی ہے میں تو اس کو اپریشیئٹ کروں گا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں یہ جو حکومت کی طرف سے آپ نے کافی طویل تدائیہ دیا ہے جو مذاکرات کی بات مسلک صاحب نے کچھ جلی کٹی بھی سنائی ہے لیکن انہوں نے اس پہ پھر مذاکرات کی بھی بات کی ہے جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک پوزیٹیف پیرائے میں بات کرتے ہیں مسبر بات کرتے ہیں لیکن چلیں آپ نے بات کر دی لیکن اس سے صرف ایک ہفتہ پہلے انہی کے انفارمیشن مینسٹر ہماری جماعت تو سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان کی اور دنیا کی پہلی دس بڑی جماعت دنیا کی پہلی دس بڑی پولٹیکل جماعتوں میں ہماری جماعت آئی ہے اس میں ہندوستان کی کانگریس آئی ہے اس میں ہندوستان کی بی جی بی ہے اس میں آپ کی چائنا کی پیپلز رپبلک کی جو کمینس پارٹ کی ہے آپ کی جو ہے رپبلکن امریکنز کی کنزرگٹیف یوکی کی ڈیموکریٹس اس لسل میں دس اپڑی جماعتوں میں ہماری جماعت ہے اس کو آپ کہتے ہیں بین کر دو عمران خان عارف علی صاحب اور قاسم صوری صاحب ان کو آپ آٹیکل سکھ آٹیکل سکھ کا مطلب سمجھتے ہیں ان کا انفارمیشن مطلب ان کو پاسی چڑھا ہو ایک طرف آپ کا یہ شیفٹ ہے پھر ون ایٹی ڈگری آپ بھئی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آج برسٹر گوھر صاحب نے اس پہ جواب دیا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا مذاکرات نہیں کریں گے وہ انہوں نے اس پہ رائے میں بات دیا کہ آر ایک طرف آپ اتنی سختی لائن لیتے ہیں پھر آپ اسی پرسٹاک میں ہمیں سناتے ہیں جلی کو بھی سناتے ہیں پھر کہتے ہیں آؤ مذاکرات کرو تو مذاکرات کی ایک محول بنایا جاتا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس پہ یہ بات خان صاحب تک چلی جائے گی وہ ایک اچھی مصبت میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے اپنے جب یہ بات خان صاحب تک پہنچے گی ایک اچھی بات ادھر سے نکل آئے گی جہاں تک نیوٹرل کی بات ہے اس پہ بھی محفت ہو سیاسی جماعتوں کی جب آپس کی لڑائی کا لفظ بھی مناسب نہیں ہوتا لیکن سیاسی مقابلہ لفظ جب سیاسی مقابلہ ہو مختلف سیاسی جماعتوں کا تو اس میں اسٹاروشمنٹ بات فوج بھی اس میں اور اداری بھی اس میں اس کا نیک حال اس میں رول بنتا ہے چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور حکومت میں ہو ہاں اگر حکومت کے خلاف کوئی بندل اقوامی مداخلت ہوئی ہے جیسے ہمارے خلاف ہوئی اس میں نیوٹرل بننا اپشن نہیں اس میں آپ کو اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے جیسے آج نیاز شباز شریف صاحب ہم ان کو نہیں مانتے وزیراعظم کیونکہ وہ جیت کے نہیں ہے فارم فورٹی سیون سے آئے ہیں فارم پائیپ سے وہ ہار پکے ہیں لیکن اس وقت بیٹھے ہیں کرسی پہ وزیراعظم دنیا ان کو وزیراعظم کے نظر سے دیکھ لی خدا نخواستہ آج کی تاریخ میں دیکھیں اس کو سمجھئے آج کی تاریخ میں اگر کسی برانالاقوامی طاقت سے اس حکومت کے خلاف جو ہے فارم فورٹی سیون لیکن ہے حکومت ہے پاکستان اس کے خلاف کیوں مداخلے کا سازش ہوتی ہے اس میں نیوٹرل بننا کسی کا آپشن نہیں ہے بلکہ ہمیں آج اگر شہباد شریف صاحب کے خلاف اگر کوئی بیرونی سازش ہوتی ہے تو پی ٹی آئی شہباد شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر بین القوامی مداخلت ہوتی ہے جیسے عمران خان کے خلاف ہوئی تھی ہمارے وزیراعظم کے کرسی کے خلاف اگر ہوتی ہے ایزا پاکستانی ہمیں پر نیوٹرل نہیں ہونا ہوتا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی بینقائی مداخلت تو نہیں یہ نہ سازش ہے اس وقت تو ایک الیکشن ہو گیا ہے اور الیکشن میں منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے اور اس میں ہمیں لہتا ہے چاہے نہ ہوتا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کا اس میں ایک رول ہے اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اس سے نیوٹرل ہو سیاسی جماعت اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے یا جو نہیں ہوتے اس کو عدالت سے حل کروا ہے جب اسٹابلشمنٹ اس سسٹم سے دور ہوگی ان کی سے عزت بڑے گی پاکستان آخری بات آخری بات پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے ریڈ کی ہٹی کے حصیت رکھتی ہے آپ کی پاک فوج ائر فورس اور نیوی اور باقی دفاع کے جو حساس ادارے ہیں وہ توانہ تب ہوتے ہیں جب عوام ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور عوام ساتھ تب کھڑی ہوتی ہے جب یہ ادارے یہ اسٹابلشمنٹ یہ سب سیاست سے دور ہوتے ہیں قوم جب یہ سیاست میں آتے ہیں پھر ان پر الزامات لگتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس کے سیاسی مقابلے سے اسٹابلشمنٹ دور ہو ہاں اگر بلک کے خلاف کوئی سازش ہو حکومت کے خلاف بین الاقوامی سازش ہوتی ہے اس میں تو پر نیوڑل آپشن ہی نہیں اس میں تو آپ نے پر اپنے ملک کو بچانا ہوتا ہے اچھا یہاں مجھے دو سوال ہیں اسٹابلشمنٹ والی بات تو اب ہم انڈ پہ کریں گے بعد میں کریں گے لیکن آپ نے ایک اور سوال جو کھڑا کر دی ہے بین الاقوامی سازش والا لنی بی دی ڈیویلز ایڈوکیر ایڈوکیر at this point in time کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئے کے ساتھ اس ٹائم پر کوئی بین الاقوامی آقا ہے یا کوئی ایسی پاور ہے جو کہ پی ٹی آئے کو بیرون ملک سپورٹ کر رہی ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے now this is this is a stance جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو پھر تو اگر بین الاقوامی والے معاملات آئے تو چاہے وہ house of representatives کے اندر یا congress کے اندر کوئی بل آئے پاکستان کے خلاف وہ بھی نہیں سپورٹ ہونا چاہیے کوئی وہاں سے کوئی statement آئے وہ بھی نہیں سپورٹ ہونی چاہیے اگر حکومتی موقف سے دیکھیں تو علی محمد خان صاحب دیکھیں میری بات سنی ہے بین الاقوامی کسی ایوان میں قراردات پاس ہو جانا اپنی بات کرنا کہ یہ ہو رہا ہے یہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیشہ بنزیر بٹو صاحبہ کے ٹائم سے ایون زلفکاری بٹو صاحب کے دور میں میاں صاحب بھی جب بارت تھے جب ان کو ملک بدری کا سامنا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں یہ لابنگ یہ لوگ کرتے ہیں سیاستدان یہ ایک اور چیز ہے بین الاقوامی سٹیٹ جب انٹرفیر کرتی ہے سپر پاور جب انٹرفیر کرتی ہے that is a totally different ball game اس لیے میں اس کی بات کرنا ایک اور بات بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کا اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر حکومت کا کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ طریق انصاف اس ملک میں سادش کے ذریعے کچھ خدا نہ خواستہ امن و امان کے مسائل چاہتی ہے یا بین الاقوامی اماں پر غلط کچھ کرنا ہے پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھنا پھر آپ یہ اپنی بات ثابت کرو یا پھر معافی مانگو کیونکہ آپ کن لوگوں سے بات کر رہو یہ جو پیچھے جس کی تصویر لگی ہے اس کے ساتھ ملک میں ملک بنایا ہے جن لوگوں نے ملک بنایا ہے جن کے ملک بنایا ہے ان کی اولادوں کو اگر آپ ہی تانے دیں گے کہ آپ بلکا نقصان چاہتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ بلکا نقصان چاہتے ہیں ہم آپ کو محبب وطن سمجھتے ہیں لیکن جو کوئی میری محبب وطنی پر میری ریڈر کی محبب وطنی پر سوال اٹھائے گا اس سے پھر ہماری آگئی ہے میرا نہیں خیال علی محمد خان صاحب کہ کسی کی بلوطنی کے اوپر بھی سوال اٹھانا چاہیے i don't agree with that